الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعد محترم سامین ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی صحبت کے فیض سے ایک جماعت کے دل پاک کریں جیسا کہ سورت علی عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کا تسکیہ کرے تو اس حکم خداوندی کے تحت نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں کو تدریجن پاک کیا ہم جو سب صحابہ کو تسکیہ قلب کی دولت سے سرفراز مانتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کے تسکیہ کے عمل کے بعد سے مانتے ہیں یہ نہیں کہ صحابہ اکرام کے دل پہلے سے ہی ہر آلودگی سے پاک تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے فیض میں آنے کے بعد بلکہ نبی علیہ السلام کے تسکیہ کے عمل کے بعد صحابہ اکرام کو تسکیہ قلب کی دولت نصیب ہوئی سامین یہاں پر یہ بات بھی آدھ رکھئے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ اکرام کو مقام صحابیت اور شرف صحابیت سے نوازا تو اس مقام اور اس شرف صحابیت کے باوجود صحابہ اکرام معصوم نہ تھے صحابہ اکرام سے جب آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کی اصلاح کرتے تھے آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کی تربیت کرتے تھے تو صحابہ اکرام سے غلطیاں اور ان سے جو ہے وہ خطائے ہوا کرتی تھی آپ علیہ السلام اصلاح اور تربیت فرما دیا کرتے تھے مثال کے طور پر سامین کہ ابتدائے اسلام میں جب رمضان کی راتوں میں کوئی عشاء کے بعد سو جاتا تو اس کا روزہ ہو جاتا تھا اور اس کو اس کی بیوی کے پاس اس کا جانا جائز نہ ہوتا تھا اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا لیکن بعض صحابہ اکرام سے غلطی میں یہ عمل ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اب اللہ رب العزت نے بجائے ان کی اس خطا پر ان کی سرزنش کرنے کے اللہ رب العزت نے قانون ہی بدل دیا اللہ رب العزت نے رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانے کو جائز قرار دے دیا آپ یہ دیکھ لیجئے صورت بقرہ میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 187 ہے اوہل لکم لیلت السیاہ میں رفضوا الہ نسائیکم روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا تو اس سے سامین صحابہ اکرام کی عظمت کا اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام کس عظمت اور سعادت کے حامل تھے کہ صحابہ اکرام کی غلطیاں بھی دین کے قامل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنی ہیں تو یہ صحابہ اکرام کی تربیت کا دور تھا جب یہ دور مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو تشکیہ قلب کی دولت سے نوازا اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کا سیٹیفیکیٹ نے اطا فرمایا اللہ رب العزت نے پوری امت کے لیے صحابہ اکرام کو نمونہ بنایا بلکہ سامین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو میار ٹھیرایا اور ان کی ہدایت کے لیے تو یہ جو تشکیہ کا دور تھا سامین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس تشکیہ کے دور کے دوران جو صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی وہ ان کے لیے عیب نہیں سمجھی جائیں گی کیونکہ یہ صحابہ اکرام کے تشکیہ کا دور تھا اور جو غلطیاں صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی ہیں وہ بھی عیب اس وجہ سے نہیں سمجھی جائیں گی کہ صحابہ اکرام نے ان سے توبہ کر لی وہ اس وجہ سے سامین کہ رب العزت نے صحابہ کی صحابہ اکرام کے اصاف کیا بیان فرمائے ہیں صحابہ اکرام کی خوبیاں صحابہ اکرام کی صفات کیا بیان فرمائی ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں سورة آل عمران آیت نمبر 1.35 کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُسِرُوا لَا مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جب کوئی خلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوچ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی یہ خصوصیات بیان کی ہیں کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ اللہ سے استغفار کر لیتے اور اللہ ان کی استغفار کو قبول بھی فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بھی بیعظم فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو بخشنے والا پھر ساتھ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی یہ بھی صفت بیان فرمائی کہ وہ گناہوں پر اڑے نہیں لیتے تو اس لیے سامین علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے اگر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوئی خطا یا غلطی ہوئی تو وہ بھی ان کے لیے عیب نہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام اس سے بھی توبہ کر گئے اور ان کا خاتمہ بالخیر ہوا اور اس میں بھی صحابہ اکرام بعد والوں کے لیے نمونہ عمل بن گئے اس لیے سامین صحابہ اکرام کا تسکیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحبت کے فیض سے فرمایا اس لیے صحابہ اکرام کو یہ ایک بہت بڑا عزاز اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام حاصل ہے جو ان کے لیے باعث فخر ہے